بانو کدسیہ ایک جگہ لکھتی ہے اشفاق صاحب کے والدین نے ان سے کہا جہاں تم شادی کرنا چاہتے ہو وہاں پر ہم تمہیں شادی نہیں کرنے دیں گے ہم تم کو قتل کر دیں گے لیکن تمہاری پسند کی شادی نہیں ہونے دیں گے اس دھمکی کے بعد اشفاق صاحب بہت پریشان تھے اور پھر انہوں نے اٹلی کے شہر روم جانے کا فیصلہ کیا وہاں سے انہوں نے مجھے بقائدگی کے ساتھ ڈبل خط لکھنے شروع کر دئیے ایک خط صبح اور دوسرا شام کے وقت اور کئی خطوں میں یہ لکھا کہ قدسیہ اگر تم نے کسی اور سے شادی کی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا ان خطوط کو پڑھنے کے بعد میرے لئے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ان دنوں میری والدہ میری شادی ایک کرنل کے ساتھ کرنا چاہتی تھی یوں سولہ دسمبر انیس سو چھپن کو چار سو پچپن ان سامن آباد میں میری اور اشفاق احمد صاحب کی شادی بڑی سادگی سے ہوئی اس دن میں نے پرانا سفید شلوار کمیز پہنا کمیز تھوڑی سی پھٹی ہوئی بھی تھی اشفاق صاحب معمولی لکیروں والے کرتے میں ملبوس تھے مفتی جی محمد حسین آرٹیسٹ اور ڈیڈی جی براتی تھے ریزی اور محمودہ آسغر میری والدہ سمیت مائکے والے تھے نہ کوئی ڈھولک بجی نہ کوئی مہندی کی رسم ہوئی نکاح کے بعد اشفاق احمد صاحب نے اپنی پاس بک میرے ہاتھوں میں چپ چاپ تھما دی اس میں نو سو روپے جمع تھے